اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرے چینل میں خوش آمدید یہ میرے پاس سپائیڈر کا آئی سکس تھاؤزنٹ لیزر انٹرنیٹ رسیور ہے جو کہ پاور آن نہیں ہو رہا اس پہ کچھ ڈسپلی نہیں آ رہا تو چلے اس کو ٹربل فیوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس میں کیا دکت ہے سب سے پہلے ہم انپٹ وولٹی دیکھیں گے یہاں پر بارہ وولٹ ڈی سی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آن ہونا چاہیے اس کا آئی آئی سینسر اور ڈسپلی بھی لگا ہوا ہے تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا دکت ہے موسیقی موسیقی کیجئے کی魔 misin kişی ڈابان اگر یہاں پر میں اس سپلائی کو چیک کرتا ہوں تو سپلائی ٹھیک ہے یعنی کہ اس ریسیور کو آن کروا رہی ہے کہ یہاں پر یہ وولٹیج کو ڈراب کر رہی ہے پرابلم اس سپلائی پرابلم اس بورٹ کے اندر ہے کہ یہ وولٹیج کو ڈراب کر رہا ہے یہاں پر ہم بارہ وولٹ سپلائی زیادہ کرنٹ والی اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر اس کا ریزرچ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آئیسی جل گئی آئیسی شارٹ سرکٹ ہو گئی تو ابھی اس کو ریموف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ابھی یہاں پر ایلن بھی کام نہیں کرے گی لیکن باقی ریسیور ہمارا کام کرے گا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لو کرنٹ سپلائی استعمال کرتے ہیں تو وہ سپلائی بیٹھ جاتی ہے اگر ہم اسی جگہ پہ ہائی کرنٹ پاور سپلائی دے دیں سیم وولٹیج پہ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کمپوننٹ ڈیمیج ہو جائے گا اور ہمارا سرکٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا چلیں ابھی اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ کنیکٹ ہو چکا ہے یہاں پر دیکھیں یہ میں نے اپنا چینل سرچ کیا تو یہ میری ویڈیو جا چکی ہیں تو یہ ریسیور ابھی ورک کاف ہے اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں نے چلائی ہے تو یہ ابھی اسی ریسیور سے چل رہی ہے اب یہاں پر ہمارا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس ریسیور کو پاور آن کر دیا ابھی اس کے بعد مجھے اس آئی سی کو ڈھونڈا ہے جو کہ ایلن بی پاور کے لیے ہوتی ہے اگر مجھے یہ آئی سی مل جائے ایس ایٹ زیرو تھری سکس تو یہ آئی سی ریپلیس کریں گے تو اس کی ایلن بی بھی ورک کرنا شروع کر دے گی ابھی اس وقت اس کا یہ انٹینہ اور یہ سرکٹ کام کر رہے کیونکہ یہ پاور سپلائی ایلن بی کے لیے ہوتی ہے تو یہ ورک نہیں کر رہی ہے یہ آئی سی شارٹ ہونے کی وجہ سے اس سپلائی کو ڈاؤن کر رہی تھی اس لیے پاور آن نہیں ہو رہا تھا میں نے زیادہ کرنٹ واری پاور سپلائی دی کیونکہ اس کا جو اپنا چارجر ہوتا ہے وہ تقریباً ورن ایمپیر دے رہا ہوتا ہے تو میں نے اس کو بارہ ایمپیر پاور سپلائی دی جس کی وجہ سے یہ آئی سی شارٹ سرکٹ ہو گئی جیسے شارٹ سرکٹ ہوئی اوپن ہو گئی ہمارا بورڈ کلیر ہو گیا ادروائز ایک ایک کمپوننٹ کو نکالنا ٹیسٹ کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے انپوٹ لائن میں شارٹ سرکٹ ڈھونڈنے کے لیے میں یہ ٹکریک بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے اپنی حفاظت میں رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ